اگر میں اس وقت کوئی فرصہ کر دوں گا تو کوئی دیگر جو ملزمان ہیں اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو بھئی ملزم دو ہیں عمران خاند اور بشا بی بی آپ ان کی دونوں کی بریعت بھی درخواست ہے آپ اس کے اوپر میریٹ کے اوپر فیسرہ کرو ان نے کیا الیگل گین حاصل کیا اس کے ذریعے تو میرا خیال ہے کہ بہرحال کورٹ نے کنمنس ہو گئی اور کورٹ نے اس کا آرڈر سٹی سائٹ کا دیا انہوں نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے اس افلیکیشن کو نیسائٹ کیا جائے اب اس کے اوپر دوبارہ بیس ہوگی اور اس بیس کے نتیجے میں وہ کوئی فائنل آرڈر پاس کریں گے اور جو فائنل آرڈر ہوگا میں امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں آئے گا اور وہ کیس کوئش ہو جائے گا اگر پھر بھی ہمارے خلاف آیا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس آرڈر کو دوبارہ یہاں چیلنج کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور اس کیس میں کب سے کب جس میں زمانت بھی ہماری بھی بھی ہے اس کیس میں کوئی صدا وہ نہیں کر پائیں گے شریف کا انصاف ہم نے یہ دیکھا کہ عدالتوں میں جیجیز کی تعداد حکومت قرف سے بڑھائی جائے گی ہائی کورڈ میں بھی اور سپریم کورڈ میں بھی اور عموما یہی لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جائیں گے اور ابھی عمران خان کے کیسز بھی پینڈنگ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انصاف مل پائے گا خان صاحب کو دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ انصاف نہ ملے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے میں خود آپ کے سامنے یہاں جیت کے خڑا وہاں ہوں یہی میری کانسیچونسی ہے ایک لاکھ پانچ زار بوٹ لے کے وہ کٹ پتری جسے پچاس زار بوٹ نے لیا وہ سامنے سبلی میں میٹھا ہوا ہے اس بیمانی کو ہم کہاں لے کر جائیں گے سب کے سامنے ہیں وہ فارم باڈی سیمنٹ کی حکومت ہے اور اسی طرح کرب ویوروکریسی کے دریئے اور ذرائم کی عماجگاہ جو الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے ان کی ملی بغت سے سب کچھ ہوا اور اس کے پیچھے پروٹیکٹر جو ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا وہ قاضی فائیسہ تھا لیکن قاضی فائیسہ کے جانے کے بعد یہ پانگل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں پروٹیکشن کیسے آثر ہوگی انہوں نے رات کی تاریخی میں جس طرح چوروں کی طرح ڈاکوں کی طرح چھپیسویں ترمیم لے کر آئے اور جس سنداز سے چیفہ بارمی سٹاپ کی اور سروسز چیف کی مدتہ ملازمت پڑھائی اور ججز کی تعداد پڑھا دی اب یہ اور جوڈیشن کمیشن میں اپنی تعداد پڑھا دی سب سے پہلے گورنمنٹ کے لوگ پڑھا دیئے اب وہ ایسے ججز کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جائیں لیکن اللہ کا اپنا انتظام ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی جسٹس سسٹم جو کہ واحد فورم رہے گا ہے جسٹس سسٹم اس کے اوپر ہم کیا ناور ہونے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ انقلاب کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ خصوخاشاک کی طرح اٹ جائیں سر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چاڑ رہے اس وقت کہ امریکہ نے نکالا تھا امریکہ ہی نکالے گا کیا اس بات سے متفقق ہوں گے کہ ڈرولن ٹرمپ کی آنے سے امران خان باہر آتے ہوئے دکھائی دیا رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے ریجیم چیج کرانے کا ماسٹر مائنڈ بائیڈن ایڈمیسٹیشن تھی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دے دی آج یہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ یہ کٹ پتنی ہے تو تو غلام ہیں آپ کو یاد ہوگا کیا کہتا تھا شہب آشیف وہ کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز دوسرا خاج آسف کہتا تھا امریکہ تو ہمارا ونٹی لیٹر ہے یہ کہتے تھے ہم نے نہیں کہا دیکھیں ہم امریکہ سے دشمن ہی نہیں مانگتا چاہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے معاملات پر انٹریفیر نہیں کر سکتے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے وہاں اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شکست کھا سکتی ہے اور جمہوریت کو ایکسپٹ کر سکتی ہے تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہی ہماری جمہوریت کو ایکسپٹ کریں اور جمہور کا مطلب جمہوریت کا مطلب ہے عوام کا حق حق حکمرانی عوام کے حق حق حکمرانی جن اپنے نمائندوں کو دیا ہیں ان کو تسلیم کریں اور نمبر ٹو رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے نہ آپ کی قومیں ترقی کر سکتی ہیں آج آپ کوئی دنیا کے سامنے بکاری بلکے جو دھوم رہے ہیں اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ چند طاقت پر بدماشیہ اوپر مسلط ہے نہ وہ جمہوریت کو مانتا ہے نہ وہ آئین اور قانون کو مانتا ہے اور نظام انصاف کو وہ کیپچر کرنا چاہتا ہے اور پریکٹیکلی وہ کر چکا ہے لیکن یہ بری طرح کل بھی ناکام ہوئے تھے انشاءاللہ اندہ بھی ناکام ہونا مراد ہوں گے اور قوم انشاءاللہ تعالی منان خان کو باہر نکالے گی